یہ لیتائی پی کے علوکو سغسار قرمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الجبالہ ٹاٹھ پیگبر دکھنا حکم بَعَدْ لَلَا وَكِمْ زُبَحَاَرْ بَقَرِمَنْ زِدْيَا رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر نہ وہ جانتے تھے کہ جس صاحب کے مطلق ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں جس صاحب کے پیچھے ہم نے ان نوجوانوں کو لگایا جس صاحب کو ہم نے لہو لہن کیا یہ اس کو نہیں جانتے تھے اور نبی رحمت قریم کے اسران اللہم مہد کومی پروردگار آیت کو مسکر ہدایت فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں جس طریق میں زائن سے کہتے ہیں اسمائے دیں يَلْيُمِلُقَ پَدْزُونَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللہ آج طائف جاؤ اس بستی میں جاؤ اس بستی میں کتنی بڑی مساجد ہیں ایک وقت ایسا طائف تھا جو نے محمد پر کوڑے برسائے محمد پر پتر برسائے آج وہی طائف ہیں جہاں پر بڑی بڑی مساجدیں ہیں جہاں پر بڑے بڑے سمنار منقد ہوتے ہیں جہاں پر نبی کے گیت گائے جاتے ہیں جہاں پر نبی کی تمہید کی جاتی ہیں جہاں پر نبی کی توہید کو بیان کیا جاتا ہے جہاں پر نبی کی نادیں بیان کی جاتی ہیں یہ آج کا طائف ہے مر از جس طائف ہے جو تعرف نبی علیہ السلام آج یہ جاتے ہیں کہ نبی کی ناد گائنے سے کیا ہوگا اس لئے اس کو دل میں بٹھا کے رکھا ہے اس لئے مجیدیں بڑی بڑی آلی شاد بنائی ہیں بڑے بڑے دھرزگا بنائے ہیں آج وہ اسلام کو پڑھنا فقر سمجھتے ہیں آج یہ مجھے نہیں جانتے ہیں مر آنے والا وقت ہوگا جو تابناک ہوگا اسی طائف سے بڑے بڑے علماء نکلیں گے اسی طائف سے محدثین نکلیں گے اسی طائف سے ایسے بچے نکلیں گے جو حاج کلام اللہ ہوں گے مر تب کیا ہوگا تب یہ وہ طائف ہوگا جو دل و جان سے اسلام کو چاہے گا جو اسلام کو دل بے جگہ دے گا اسی لئے مسلمانوں دل کیسے سخت آسن کے ہیں دل کیا کیسے آسن حلیب نرم بڑے اللہ آب بڑے ڈتے ہیں